نمسکار بولٹن میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں زینت صدیقی شروعات خبروں کی کریں گے آج ستیندر جین کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے بی جی پی سوال کر رہی ہے جی پیٹی سی ایم خود مورچا سنبھالتے ہیں اس ویڈیو کو لے کر اور جواب دیتے ہیں سی سودیا کہتے ہیں کہ بی جی پی ستیندر جین کی بیماری پر کرور مزاک کر رہی ہے ایک تو غلط طریقے سے ستیندر جین کو جیل میں ڈالا گیا وہی دوسری طرف بی جی پی اب ان کے علاج پر سیاست کرتی ہے جی پیٹی سی ایم منش سی سودیا نے بی جی پی کو کورے کے مددے پر چناؤ لڑنے کی چناؤ دی کہا اگر ہمت ہے تو بی جی پی ان مددوں پر چناؤ لڑے سی سودیا آگے دعویٰ کرتے ہیں کہ بی جی پی ایم سیڈی اور گجرات ویدھان سبھا کا چناؤ ہار رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایسے ویڈیو جاری کر لوگوں کو گمراہ کیا جارہا ہے بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے علاج کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے علاج کسی کو بھی دیدہ سکتا ہے پردھان منطری سے لے کے جیل میں بند کسی بھی آدمی کو ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن کسی کی بیماری اور کسی کے علاج کو اس حد تک گھٹیا پنے پر اتر کر اس پر راجنیتی کرنا یہ مہارت کیول بھارتی جنتہ پارٹی کو آتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی اور کر سکتا ہے اس طرح کا گھٹیا کام اس سے ان کی نرو پنچ ہو گئی ہے ان کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کریا گیا تھا اس کے بعد میں ان کی دو سرجری وہاں پہ ہوئی ہیں وہاں پر ان کی دو سرجری کی گئی ہیں جیل سے جب ان کو ہسپیٹل میں لے جایا گیا اور ان کا آپریشن کیا گیا اس کے بعد جب آپریشن کر کے وہاں سے ان کو واپس جیل بھیجا گیا تو ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے کہ ان کو ریگولر فیزیو تھرپی کی ضرورت ہے ایک تو اس آدمی کو آپ نے غلط طریقے سے جیل میں ڈال رکھا ہے اوپر سے اس کا چوٹ لگی اس کو ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا اس کا آپریشن کیا اور اس کو ریگولر فیزیو تھرپی سجیسٹ کیا تو اب اس کے علاج کو آپ اس کا مزاک بنا رہے ہو اس کو علاج کے ویڈیو جاری کر کر کے کیونکہ چنان بھار رہے ہو کیونکہ ایم سی ڈی اور گجرات میں آپ سے جیتا نہیں جا رہا ہے اس لیے اب ستیندر جین کو بیماری کا مزاک بنا کے جیتنا چاہتے ہو